تو آج کے اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں ایک پرسدھ کتاب کی جس کا نام ہے تحقیق اے ہند یا پھر کہیں بھارت کی کھوج اس کتاب کی اتحاس میں بہت چرچہ کی جاتی ہے اتحاسکار اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس میں بہتی وسوسنی جانکاری پردان کی گئی ہے میں وہی وسوسنی جانکاری آپ سب کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں آپ سب خود تیہ کر سکتے ہیں کہ اس کتاب میں کتنی جانکاری وسوسنی ہے اور کتنی جانکاری وسوسنی نہیں ہے یہ بیڈیو صرف جانکاری کی دلٹی سے بنایا گیا ہے تو کرپیار راجنیتی سے اسے بلکل نہ جوڑیں دس بھی گیار بھی ستابدی میں ہمارا دیس کیسا تھا اس سمائے ہمارے دیس میں کون کون سی دھرم پر چلے تھے اس سمائے ہمارے دیس میں کون کون سی بھکوانوں کی پوجہ ہوتی تھی سمائج میں کون کون سی مانتائیں پر چلے تھیں جاتیاں کس طرح تی بھٹی ہوئی تھیں یہ سب جانکاری آپ کو اس کتاب میں بلتال سے دیکھنے کو ملے گی جن لوگوں کو لگے کہ میں نے کچھ گلت پڑھایا ہے تو ان لوگوں کی لیے ڈسکرپسن باکس اور کمنٹ باکس دونوں جگہے اس کتاب کی لنک دی گئی ہے تو وہ لوگ وہاں سے جا کر اسے کھری سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں تو آئیے اس ویڈیو کی شروع بات کرتے ہیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں تحقیق اے ہند کے بارے میں یعنی کی اس کتاب کے بارے میں الویرونی کے دوارہ لکھی گئی پسطک تحقیق اے ہند کو کتاب الہند یا بھارت کی کھوج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کچھ اتحاسکار اس کتاب کا نام تحقیق اے ہند لکھتے ہیں کچھ اتحاسکار کتاب الہند لکھتے ہیں کچھ اتحاسکار بھارت کی کھوج لکھتے ہیں تو اس کے یہ تین نام ہیں الویرونی نے تحقیق اے ہند کو عربی بھاسا میں لکھا تھا جس میں بھارتی سماج اور سنسکرتی کی جانکاری پردان کی گئی ہے تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ کس بھاسا میں لکھا تھا عربی بھاسا میں لکھا تھا اس میں کونسی جانکاری ملتی ہے بھارتی سماج اور سنسکرتی کی جانکاری ملتی ہے الویرونی نے تحقیق اے ہند کی رچنا اپریل 2030 سے دسمبر 2030 کے مد گجنی جو کی آدھنک افغانستان میں ہے وہاں پر کی تھی یہاں پہ کچھ اتحاسکار پر اٹھاتے ہیں کہ الویرنی نے اتنے کم سمائے میں اتنی بڑی کتاب کی رچنا کیسے کر ڈالی وہیں پہ دوسرے اتحاسکار یہ ترک دیتے ہیں کہ الویرنی جب بھارت آیا تو اس نے کیا کیا تھا کہ اس کے کئی بھاگ پہلے سے تیار کر لیے تھی اور وہاں پہ جا کے یعنی کہ گجنی میں جا کے ان بھاگوں کو اکھٹا کر کے ایک بڑی سی پھلتک کا نرمان کیا تھا ایسا ترک دیتے ہیں ان نتحاسکار اٹھارہ سو پچاسی چھاسی میں الویرنی کی بھارتی آترہ بیورن تحقیق اے ہند کو عربی بھاسا میں پہلی بار پرکاسد کیا گیا تھا اس لائن کو آپ کو بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے اٹھارہ سو پچاسی چھاسی میں پہلی بار اور وہ بھی کس میں عربی بھاسا میں پرکاسد کیا گیا تھا اٹھارہ سو اٹھاسی میں بھارتی انگریجی سرکار نے ایک زرمن بیدوان ڈوکٹر ایڈورڈ سچوں سے تینکیق اے ہند کا انگریجی بھاسا میں انواد کروایا تھا اس لائن کو بہت اچھے سے یاد رکھنا ہے کہ اٹھارہ سو اٹھاسی کہیں کہیں اتحاسکاروں نے اٹھارہ سو ستاسی بھی لکھا ہوا ہے تو کس نے کروایا تھا اس سمیے کی انگریجی سرکار نے اس سمیے انگریجوں کی سرکار تھی ہمارے دیس میں تو انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک زرمن بیدوان سے اس کتاب کا انگریجی بھاسا میں انواد کروایا تھا تحقیق اے ہند کا ہندی بھاسا میں انواد سنترام بیے کے دوارہ کیا گیا تھا جس میں ان کی ساہتہ کی تھی پروپیسر ایس این داس گھپت نے مہیش پرساد نے پنڈت راجہ رام ساستری نے سنترام بیے کے اس کار کو پروپت ساہت کرنے کے لیے اس سمیے کی پنجاب سرکار نے دو سو روپے اور اندور کی مہاراجہ ہولکر ہندی کمیٹی نے ساٹھ روپے پر دان کیے تھے آپ کو یہ راسی بہت چھوٹی لگ رہی ہوگی لیکن اس سمیے یہ بہت بڑی راسی تھی اب بات کرتے ہیں الویرنی کی اتحاس پر ابھی میں بات کس پر کر رہا تھا تحقیق اے ہند پر یعنی کی اس کتاب پر بات کر رہا تھا اب بات کرتے ہیں اتحاس پر الویرنی کا پورا نام ابو ریحان محمد ابن احمد الویرنی تھا الویرنی کا زنم ستمبر نو سو تہتر ایسوی میں خوارج میں کی نکٹ ویرنی نامت اسٹھان پر ہوا تھا حالانکہ جب آپ انہی کتابوں میں پڑھو گے تو خوارج میں کا ہی نام لکھا ملتا ہے یا پھر آپ کو لکھا ملے گا خیبہ تو یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ پروپر خوارج میں نہیں تھا خوارج میں کی نکٹ ایک ویرنی نام اکستان تھا وہیں پہ الویرنی کا زنم ہوگا تھا الویرنی ویجیان و ساہت کا اچھا بدوان تھا اس کے اسی گنڈ سے پربہاپت ہو کر خوارج میں کے مامولی بن سیہ ساتھ سک مامو نے اپنا راج منتری بنایا تھا کس کو الویرنی کو ایک ہجار سولہ یا سترہ عیسوی میں گزنی کے ساتھ سک محمود نے خوارج پر آکرمن کر کے اس پہ ادھکار کر لیا تھا وہ سمائے الویرنی کو بندی کی روپ میں پکڑ کے محمود کہاں پہ لیا تھا گزنی اتحاسکار کہتے ہیں کہ محمود ودوانوں کا بہت سممان کرتا تھا اس کی دروار میں الویرنی کے علاوہ تاریخ یامنی کا رچہ تھا العتبی تاریخ مسودی کا رچہ تھا البہا کی ساہنامہ کا رچہ تھا فردوس آدھی ودوان بہتے تھی یہاں پہ اتحاسکاروں کا کہنا ہے کہ محمود گزنی یا پھر محمود گزنبی کیونکہ اتحاسکاروں نے اس کے دو نام لکھے ہوئے ہیں آپ جو اچھت سمجھیں وہ نام سمجھ لیں وہ ودوانوں کا بہت سممان کرتا تھا یہ کس نے کہا ہے اتحاسکاروں نے لیکن میں ایسا نہیں مانتا ہوں محمود بھارت میں آیا اس نے آکرمن کیا اس نے بہت لوٹ پاٹ کی سومنات کا مندر توڑا اور مندر توڑنے بالا ویکتی کبھی بھی ودوانوں کا سممان نہیں کر سکتا ایسا میں مانتا ہوں بھارتی گرنتوں کا ادھیان کرنے والا پہلا مسلم ودوان الویرونی کو ہی مانا جاتا ہے الویرونی نے بیس سے بھی جیادہ کتابوں کی رچنا کی تھی جس میں سب سے پرسد کتاب تحقیق اے ہند مانی جاتی ہے یہ بات بلکل صحیح ہے الویرونی نے بیس سے بھی جیادہ بیس سے کم نہیں بلکہ اور زیادہ کتابوں کی رچنا کی تھی لیکن ان سب ہی میں سے سب سے پرسد اگر کوئی کتاب مانی جاتی ہے تو وہ تحقیق اے ہند ہی ہے الویرونی کا جو پہلا سکھک تھا اس کا نام تھا وندہ دل سرسنی اور دوسرا سکھک تھا جس کا نام تھا ابو نصر منصور بن اور الویرونی کے یہ دونوں سکھک جوتسی تھے الویرونی کو جوتس کا بھی گیان تھا محمود نے جب خوارج پر آکرمن کیا تھا تو اس سماع بندی کے روپ میں کس کو لائے تھا الویرونی کو الویرونی کو شروعات میں اس نے جوتسی ہی رکھا تھا اسی لیے کہہ سکتے ہو کہ الویرونی کو جوتس کا بھی گیان تھا محمود گزنوی کی مرتیو کے بعد اس کا پتر مسعود ساسک بنا جو الویرونی کا بہت سممان کرتا تھا مسعود نے الویرونی کے لیے گزنی میں جوتس سممان دی گیان کے لیے ایک مان مندر کا نرمان کروا تھا میں آپ بتانا چاہوں گا کہ اس سممائے گزنی کے آس پاس کے چھتروں میں سناطن سنسکرطی کا پرچلن تھا اور ان کے پاس جوتس کا گیان تھا وہ ان کا نہیں تھا بلکہ سناطن سنسکرطی سے ہی انہوں نے لیا تھا اس لیے مسعود نے کیا کیا تھا کہ ایک مان مندر کا نرمان کرویا تھا الویرونی کے دوارہ لکھی گئی پس تک محمود کے اترہ آدھکاری مسعود کو ہی سمرپت ہے یہاں پر میں تھوڑا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں الویرونی کا سب سے زیادہ کون سممان کرتا تھا مسعود سممان کرتا تھا تو الویرونی نے کیا کیا تھا کہ اس کے لیے ایک کتاب کی رچ نکی تھی اس کا نام تھا الکانون مسعود جو کس کو سمرپت تھی مسعود کو ہی سمرپت تھی الویرونی نے سانکھ درسن پتنجلی کی پستق برہت سہیتا لگو جات کم گیتا آدھی بھاتی گرنثوں کا عربی میں انواد کیا تو اس میں سب سے جات جو ادھارن دیئے ہیں الویرونی نے وہ سانکھ درسن سے دیئے ہیں پتنجلی کی پستق سے دیئے ہیں برہت سہیتا سے دیئے ہیں لگو جات کم سے دیئے ہیں اور گیتا سے دیئے ہیں ان گرنثوں کی اتنی چرچہ نہیں کی گئی ہے تو اسی لیے میں نے یہاں پہ ان سب ہی کے نام لکھے ہوئے ہیں الویرونی بھارت آنے سے پہلے پنچتنتر اور چرک سہیتا کا اردی میں انوباد پڑ چکا تھا اس کو آپ کو بسیس طور پہ یاد رکھنا ہے پنچتنتر اور چرک سہیتا کا انوباد کون پڑ چکا تھا الویرونی جب وہ بھارت آیا تھا اس سے پہلے ہی پڑ چکا تھا جس کا باسطوک نام تھا سہ سرجنی چرک کلیلہ اور دمنا جیسی بود کتھاؤں کا اردی میں انواد کیا گیا تھا الویرونی نے بود سنیاسیوں کو محمد لکھا ہوا ہے یہاں پر تھوڑی سی میں چرچہ کرنا چاہتا ہوں بود سنیاسیوں کو کیا کہا جاتا ہے بھکو کہا جاتا ہے یا بھکشو کہا جاتا ہے بھکو کہ جاتا ہے پالی میں کہا جاتا ہے سمن پالی میں سرمن سنگ کہا جاتا ہے تو بود سنیاسیوں کو الویرونی کیا لکھ رہا ہے محمد اس کو آپ بصیز طور پی یاد رکھنا ہے محمد نام سے ان کو سمبودھت کیا ہے الویرنی نے الویرنی نے کنسک کے دوارہ بنوایا گیا پیساور میں ایک بسال اسطوب دیکھا تھا اس اسطوب کی چرچہ کس نے اور کی ہے فاہیان نے اپنی یاپتہ بربرن میں کی ہے اور کوینسونگ نے اپنی یاپتہ بربرن میں کی ہے الویرنی نے لاہور سے آگے کا بھارت نہیں دیکھا تھا الویرنی نے اپنے تحقیق اے ہند میں بھارت کا آنکھوں دیکھا بڑھنن نہیں کیا ہے کیونکہ پنجاب سے آگے الویرنی گیا ہی نہیں تھا سمبودھا لاہور میں بیٹھ کر اس نے بھارتی گرنتوں کا عربی میں انواد کیا تھا یہ بات آپ کو ساعد پہلی بات سننے کو مل رہی ہو بہت سارے لوگوں نے پڑھا بھی ہوگا اس کے بارے میں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ الویرنی پنجاب میں ہی رہا تھا آج کا جو ہمارا دیس ہے بھارت ہے اس میں وہ کبھی نہیں آیا اور وہیں پہ بیٹھ کے اس نے کیا کیا تھا بھارتی گرنتوں کا عربی میں انواد کیا تھا اور اس سمائے کے جو بھارتی بدوان تھے انہوں نے جو بھارت کی بارے میں بتایا وہی الویرنی نے اپنے یاترہ بیورنہ میں لکھا تھا اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ الویرنی پورے بھارت میں اس سمائے آیا گھوما تو ایسا بلکل نہیں ہے اور اتحاسکار ایسا انومان لگاتے ہیں کہ الویرنی نے سمبودہ لاہور میں بیٹھ کر بھارتی گرنتوں کا عربی میں بات کیا تھا اور وہ وہی سے باپس گجنی لوٹ گیا تھا عربی سہیت کی نیوز 750 سے 850 اسوی کے مدھ بھگداد میں رکھی گئی تھی جس میں اب باسکل کے خلیپاؤں کا مہت پونھ یوگدان مانا جاتا ہے کچھ اتحاسکار ایسا مانتے ہیں کہ دمسک میں رکھی گئی تھی لیکن یہ صحیح نہیں ہے بھگداد میں ہی رکھی گئی تھی یہاں پر تھوڑی سی میں بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میرے دماغ میں بہت سارے پرسنانہ شروع ہو گئے ہیں آپ لوگوں نے اسلامک پربکتاؤں کو تو سنا ہوگا وہ اکثر کہتے ہیں کہ محمد صاحب کو ایک دیو دوتھ نے قرآن پردان کی تھی اور اتحاس میں بھی بلکل ایسا ہی لکھا ہوا ہے لیکن میرے دماغ میں ایک پرسن کھڑا ہو رہا ہے کہ جس صاحب کی نیو محمد صاحب کے سو سال بعد رکھی گئی ہو تو پھر قرآن کیسے پردان کی جا سکتی ہے میں نے اتحاس کی بہت ساری کتابہ پڑھی ہیں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ قرآن محمد صاحب کے سو ڈیر سو سال بعد لکھی گئی ہے اور شروعات میں جب لکھی گئی تھی تو بھیڑوں کی کھال پہ لکھی گئی تھی نہ کی کسی کاغچ پہ اور عربی ساہت کے بارے میں جو جانکاری دی گئی ہے وہ میں نے نہیں دی ہے وہ تو الویرنی نے اپنے یاترہ ببران میں سویم دی ہے آپ چاہو تو پڑھ سکتے ہو الویرنی نے آگے لکھا ہے کہ عربیوں کا نجی گیان پیغمبر محمد اور ان سے سممندت اتحاسی ہی مانا جاتا ہے باقی سارا گیان عربیوں نے بودھوں اور ہندوںوں سے لیا ہے یہاں پر بھی میں تھوڑی بات کرنا چاہوں گا آج جو اسلامی پروکتہ بڑی بڑی باتیں ہاکتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے بہت ساری باتیں ہاکتے ہوئے مل جائیں گے لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کے پور بج یہ گیان کہاں سے لے گئے ہم سے ہی لے گئے ہیں ہم سے کا مطلب ہے ہمارے پور بجوں سے لے گئے ہیں آگے الویرنی نے کیا لکھا ہوا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں 786 سے 808 ECV کے مد وغداد کی ساسکوں نے بلک کے بہت بہاروں سے انیک بہت بہت دوانوں کو اپنے یہاں سکچھا پردان کرنے کے لیے آمنترت کیا تھا عرب نوازی بلک میں سکچھا پرابت کرنے کے لیے آتے تھے اب یہ بتائیے یہ گیان کس کا ہوگا سارا کا سارا گیان عربیوں کے پاس جتنا بھی ہے اس سب بھارتیوں کا ہے میں کسی کو نیچھا دکانے کا پریاس نہیں کر رہا ہوں لیکن بڑی بڑی باتیں مارنے والوں کے لیے میں ہی بتا رہا ہوں کہ آج جو تمہارے پاس گیان ہے اس گیان کی نیو کہاں ہے وہ بھارت میں ہی ہے اس کے بارے میں ایک بار پڑھ لینا اچھی سے پھر وہ چاہے بودھوں کا ہو یا ہم سناتنیوں کا ہو لیکن گیان بھارت سے ہی گیا ہے سرپ بیدھیا بس بیدھیا پسو چکتسہ تتو گیان ترک بیدھیا آچار ساس راجنیتی یدھ بیدھیا بودھ کی جیبنیوں جیسے انیک بودھ گرنتوں کا عربی میں انواد پہلے ہی ہو چکا تھا اب آپ بتائیے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ الویرونی نے اپنے یاترہ بربرن میں خود کہا ہے اب اس ویڈیو کو کوئی مسلم بندہ دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یار ایسا ہوئی نہیں سکتا وہ ماننے سے اس کو انکار کر دے گا کیونکہ سچائی کو سویکار کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے آپ نے دلی سلطنت کے بارے میں تو پڑھا ہوگا نہیں پڑھا ہے تو میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اس سماعے بہت سارے بھارتی گرنتوں کا ہندو گرنتوں کی میں بات کر رہا ہوں ان کا فارسی اور عربی میں انواد کیا گیا تھا اور مغل کال میں تو انیک ہندو گرنتوں کا عربی فارسی میں انواد کیا گیا تھا اب وہی گیان اسلامک پربکتوں نے بھی پڑھا ہوگا اسلامک پربکتہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جس گیان کی وہ بات کرتے ہیں وہ بھارتیوں کا ہے اس پہ کوپی رائٹ بھارتیوں کا ہے ستمبر ایک ہزار اڑتالے سی 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 وی میں الویرنی کی ملتی ہو گئی تھی تو یہ تو تھا الویرنی کا اتحا حالانکہ الویرنی پر میں ایک ویڈیو پہلے بھی بنا چکا ہوں لیکن اس ویڈیو میں میں نے جو جانکاری دی تھی وہ اتحاس کے مادھیم سے دی تھی اور اس ویڈیو میں میں جو جانکاری دے رہا ہوں وہ تحقیق اے ہند کے مادھیم سے دے رہا ہوں اب بات کرتے ہیں الویرنی کی بھارتیاترہ کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الویرنی کی بھارتیاترہ جسے تحقیق اے ہند کتاب اول ہند یا بھارت کی کھوچ کے نام سے جانا جاتا ہے اس میں لگ بگ اسی پریچھیت ہیں اسی پریچھیت ہونے کے کاران وہ بہت بڑی کتاب ہے اور پوری کتاب کو میں نے اس ویڈیو میں سامل نہیں کیا ہوا ہے جو جانکاری بہت مہتپوں تھی اس جانکاری کو میں نے اس ویڈیو میں سامل کیا ہوا ہے تو آئیے پہلے پریچھیت میں کیا لکھا ہوا ہے اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں ہندو دھارمک ساسطرارف میں کبھی اپنے پران سریر سمپتی آدھی کو جیوکھ میں نہیں ڈالتی اس کے بپریت ان کا سارا پکچپات ان لوگوں کے بردھ کارے کرتا ہے جو بیدیسی ہیں ہندو بیدیسیوں کو ملیکش اردھات آپ پبتر کہہ کر پکاتے ہیں پورکال میں خوراسان ایران ایراک موصول اس سامل کا سارا پران بودھ دھارم کا انویائی تھا پرنتو جردست نے آجار بائی جان سے جا کر مجوسی مت کا پرچار کیا تو اس کی سکچا سمراج گستاسپ کو پسند آئی اسی لیے اس کے پتر اسفندیار نے بل اور سندھیوں کی دوارہ اس نبی نمت کو پورب اور پسچم میں پھیلا دیا اس نے اپنے پورے سامراج میں پارسی دھرم کو راج دھرم گھوست کر دیا تھا بودھوں کو وہاں سے بلخ کی طرف جانا پڑا بلخ کہاں ہے آدھنک افغانستان میں ہے یہاں پر تھوڑی سی میں بات کرنا چاہوں گا جو کی بہت مہتپونگ ہے الویرونی اپنے یاترہ بربن میں ایسا لکھ رہا ہے کہ ایران ایراک موسول سام کا جو سارا پرانت تھا وہ پور بکال میں یعنی کی جر دست جر دست جو نام لکھا ہوا ہے آج کل اتحاس کاروں نے اس کو کیا لکھا ہوا ہے جر تھرست لکھا ہوا ہے جو کی پارسی دھرم کے سنسطھاپک تھے یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے الویرونی کا کہ پارسی دھرم سے بھی پہلے خوراسان میں ایران میں ایراک میں موسول میں وہ سام میں بہت دھرم پھیلا ہوا تھا لیکن جر دست نے کیا کیا کہ آجار ویجان سے جا کر جسے آجار ویجان آج کل کہا جاتا ہے لیکن اس سمیہ آجار ویجان نام تھا اس کا وہاں سے جا کر مجوسی مت کا پرچار کیا اور اس کی جو سکھا تھی وہ کس کو پسند آئی سمرات گستاسپ کو پسند آئی اس کے بعد اس کے پتر نے کیا کیا جس کا نام تھا اسفندیار اس نے بل اور سندھیوں کے دوارہ کس کو جو پارسی جو مت تھا اس کا پورا پسلے کر پسچم میں اس کو پھیلا دیا تھا اور پارسی دھرم کو اپنے پورے سمراج کا راج دھرم گوست کر دیا تھا یہ ایران اور ایراک والے علاقے کی بات ہو رہی ہے وہاں سے جو بہت تھے ان کو باہر جانا پڑا تھا بل کی طرف جانا پڑا تھا ان کو جو آدھنک افغانستان میں ادھر جانا پڑا تھا اس بیبران سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ گوتم بدھ کے پہلے بدھ ہوئے تھے حالانکہ اس کی چرچہ میں نے اپنے بہت دھرم بالے بیڈیو میں کی ہے ویسے اگر آپ جاننا چاہے کہ گوتم بدھ سے پہلے کتنے بدھ ہوئے تھے ویسے تو بہت ساہت میں اٹھائیس بدھوں کا اولیک ملتا ہے لیکن میں اس کو صحیح نہیں مانتا ہوں لیکن پانچ ساٹ بدھ ایسے ہیں جن کا اولیک بہت ساری جگہ ملتا ہے برہود کی اسٹوپ ملتا ہے سانچی اسٹوپ ملتا ہے اسوک کے عویلیکوں میں ملتا ہے ایلورا کی گوپہ سنکھیا بارہ میں ملتا ہے فاہیان کے یاترہ ببرن میں ملتا ہے کوینسوں کے یاترہ ببرن میں ملتا ہے تو بہت ساری جگہ ملتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ سچ ہے کہ گوٹم بودھ سے پہلے بھی بودھ ہوئے تھے ہندووں اور بدیسیوں کے مدھ اتیا تھک بیواد ہے ہم کیول اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ مورکتہ ایک ایسا روگ ہے جس کی کوئی اوسط ہی نہیں ہندووں کا یہ بسواث ہے کہ ان کے دیس کے سمان اور کوئی دیس نہیں ان کی جاتی کے سمان اور کوئی جاتی نہیں ان کے سمراتوں کے سمان اور کوئی سمرات نہیں ان کی دھرم کے سمان دوسرا کوئی دھرم نہیں ان کی بیدھیا کے سمان دوسری کوئی بیدھیا نہیں ہندو بڑے اہنکاری اور مند بودھی کے لوگ ہیں یہ کون لکھ رہا ہے الویرونی لکھ رہا ہے ان کے پاس جو گیان ہے وہ ہے دوسروں کو نہیں بتاتی وراہ مہر نامک ایک بڑا بیدوان لوگوں کو برامنوں کا صدکار کرنے کا اپدیش دیتا ہوا کہتا ہے یون یعنی یونانی لوگ ملیکش ارثات اپاویتر ہیں پھر بھی ان کا صدکار کرنا چاہیے کیونکہ انہوں نے سبھی پرکار کی بیدھیایں پڑی ہیں ان بیدھیاوں میں بھی دوسروں سے بہت آگے بڑھ گئے ہیں یہ کس نے کہا ہے براہ مہر نے کہا ہے ہندو پرماتما کو ایک انادی اناد سرب سکتیمان سلسٹی کا کرتا مانتے ہیں پتنجلی کی پستک میں سلسٹ پوچھتا ہے وہ کون سا دیو ہے جس کے پوجن سے یعنی پوجنے سے سکھ کی پرابتی ہوتی ہے تو گروہ اتر دیتا ہے یہ وہ دیو ہے جو نت اور عدتی ہونے کے کارن کسی مانوسی کرم کی آوستکتہ نہیں رکھتا مانوسیوں کو اس کے کرموں کے انسار وہ سورگ اور نرک دیتا ہے سب لوگ سورگ کی کام نہ کرتے ہیں نرک کے بھیانک ہونے کے کارن سب لوگ اس سے بہویت رہتے ہیں بدھی اس تک نہیں پہنچ سکتی یہاں پہ کہنے کا مطلب ہے کہ بدھی اس پراماتما تک نہیں پہنچ سکتی اگر آپ کو اس پراماتما تک پہنچنا ہے تو اپنی نجی سبحاؤ سے اس کے بارے میں آپ جان سکتے ہو یہ چرچہ کس میں کی گئی ہے پتنجلی کی پستک میں کی گئی ہے آگے فرسس کہتا ہے کہ کیا اوپر کہے ویسیسروں کے علاوہ اس کے اور کچھ گڑ بھی ہے گروہ پھر اکتر دیتا ہے وہ ہے سربوچ ہے آکاس کی درستی سے نہیں بلکہ بچار کی درستی سے وہ ہے سمپونڈ سرستی سے بھی مہان ہے وہ ہے پرم آنند ہے جس کی پرابتی کی لالسا پرتیک پرانی کرتا ہے الویرنی آگے لکھتا ہے ہندو اسے ایسور کہتے ہیں اتھات جو پریپون ہتکاری اور بنا کچھ لیے ہمیں انیک پرکار کی بستو میں پردان کرتا ہے ہندو کیول پرم آتما کے ایکت کو شکار کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں تیسرے پریشید کے بارے میں میں نے دوسرے پریشید کے بارے میں بات اس لیے نہیں کی کیونکہ اس میں زیادہ مہت او جانکاری نہیں تھی اس میں بھارت سے باہر کی جانکاری تھی اور میں آپ کو بھارت کے بارے میں جو جانکاری لکھی ہے اس کو بتانے والا ہوں پرگیا کو کہتے ہیں پرگیا کا مطلب کیا ہوتا ہے سمجھ یا کہیں بدھی اسی پرکار تکتو ویتا کو پہلا سوپا ارثات گیان کا پریمی کہا جاتا ہے یہاں پر تکتو ویتا کا مطلب ہوتا ہے جو تکتو کو جانتا ہو یعنی داسنے کہہ سکتے ہو آپ اسلام میں جب لوگوں نے تکتو ویداؤں کے سدھانت سے ملتی جلتی بہت سی باتوں کو گرہن کیا تو اس کے ساتھی ان کا نام بھی وہی رہنے دیا کنٹو بہت سے لوگوں نے اس سبد کا ارث نہ سمجھنے کے کارن اس سے ارثی بھاسا سبد سفہ سے ملا دیا مانو محمد صاحب کی ساتھیوں میں سے جو لوگ اہل سفہ کہلاتے تھے وہی سوپی ہیں اب یہاں پہ آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ اسلام کو نے سوپی سبد کس سے لیا ہے یہ یونانی بھاسا سے لیا ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آج اسلامکوں کے پاس جتنا گیان ہے عیسائیوں سے لیا بودوں سے لیا ہندووں سے لیا یا پھر یہودیوں سے لیا ہوا ہے ان کا جو نجی گیان ہے وہ محمد صاحب کا اتحاس مان لو اس کے علاوہ کچھ بھی ان کا نجی گیان نہیں ہے سب ادھر ادھر سے اکھٹا کر کے انہوں نے اپنے گیان کا نرمان کیا ہے سافی ارثات پوتر ہو یہ سافی بگڑ کر سوفی ہو گیا اور اب بچارکوں کے ایک سمپردائے کو سوفی سمپردائے کہا جاتا ہے الویرنی نے آگے لکھا ہوا ہے باسودیو گیتہ میں کہتے ہیں سچ پوچھو تو سب پدارت برمہ کے روپ ہیں بسنوں نے ہی پرتیوی کا روپ دھارن کیا ہے تاکہ پرانی ماتر اس پر رہ سکے وہ اگنی اور بائیو کے روپ میں رہے ہیں یہ کس نے کہا ہے واسودیو نے گیتہ میں کہا ہے آپ کو ایک چیز اور دھیان رکھنی ہے کہ الویرنی نے اپنے یاترہ بیورن میں واسودیو نام کا اولیک کیا ہوا ہے کرس نام کا اولیک نہیں کیا ہوا ہے اب یہاں پہ بات کرتے ہیں آٹھ وی پریشیت کی دیو ان کی ادھکار میں اتردسا ہے ان کا ہندووں سے بسی سممند ہے لوگ کہتے ہیں کہ جردست نے دیووں کا نام کنی آتما یعنی کی سرمن رکھ دیا تھا جنہ سمنیا ارثات بہت لوگ جنہ دیو سمجھتے ہیں دیت یا داناؤ دیت داناؤ ارثات وہ لوگ جو پاپ آتما ہیں اور جو دکشن بھارت میں رہتی ہیں ہندو دھرم کے برودھی اور گوہت کرنے والے ہیں کون لوگ جو دکشن بھارت پر رہتے ہیں ان میں اور دیووں میں بڑا سمیب کا سممند ہے پھر بھی ان میں پرس پر لڑائی رہتی ہے برمہ اندر پرجا پتی جاتیوں کے نام نہیں بلکہ بیتیوں کے نام ہیں برمہ اور پرجا پتی کا ارث ایک ہی ہے تتھا ان کی الگ الگ نام کسی گن کے کارن ہے یہ کس نے لکھا ہے الویرنی نے لکھا ہے حالقی یہاں پر تھوڑا میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں یہاں پر الویرنی نے کہا ہوا ہے کہ پنی آتم یعنی سرمڑ جو نام تھا وہ جردست نے رکھا ہوا تھا میں آپ کو بتا دوں کہ سر جردست نام نہیں ہے جرد نام ہے مجھے معلوم ہے لیکن الویرنی نے جو لکھا ہوا ہے وہی سیم میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے کیونکہ میں کچھ بدلاؤ نہیں کیا ہے اور سیدھا آپ کو جان چاہیے اور اس لیے میں بدلاؤ کرنا اچھت نہیں سمجھتا ہوں اور دیت دانو کے بارے میں الویرنی نے لکھا ہوا ہے کہ یہ پاپ آتماء ہیں جو دکشن بھارت میں رہتی ہیں ہندو درم کی برودی ہیں گوہت کرنے والے ہیں لیکن دیووں سے ان کا ہی ہے اگر ان کو الگ الگ ناموں سے پکارا جاتا ہے تو ان کے گن کے کارن پکارا جاتا ہے اندر لوکوں کا راجہ ہے واسودیو ایکچ اور راکش پاپ آتماءوں کی جاتی میں گنے جاتے ہیں ہندو کہتے ہیں کہ دیووں کی سنکھیا تیتیس کوٹی یا تیتیس کروڑ ہے جن میں سے گیارہ مہادیو بھی ہیں پن آتماءوں کا کل جوڑ تیتیس کروڑ ہے اس کے اترکت دیوتا کھاتے پیتے بھوک بلاس کرتے جیتے اور مرتے ہیں کیونکہ بے پرکرتی کے اندر ہیں چاہے وہ پرکرتی اتی سوکشم اور اتی سرل ہی کیونہ ہو ساتھ ہی انہوں نے یہ جن کرموں کی دوارہ پایا ہے نا کی گیان کی دوارہ پتنجلی کی پستہ کہتی ہے کہ نندی کی شور نے مہادیو کے نام سے بہت سے یگ کیے جن کے کارن وہ من س دیہ کے ساتھ سورگ میں بھیج دیا گیا ہندو مہادیو کو سنکر کہتے ہیں جن کا پرسد نام رودر ہے یہاں پر تھوڑی سی چرچہ کر لیتے ہیں یہاں پر سب سے پہلا تو یہ پرسن آتا ہے کہ واسودیو یک چھ اور راک چھ جو پاپ آتما ہیں ان میں گینے جاتے ہیں ایسا کس نے لکھا کروڑ نہیں تیتیس پرکار کے ہیں تو یہاں پر کوٹی کا ارث کیا ہوتا ہے وہ میں آپ بتا دیتا ہوں کہ کوٹی کا ارث کروڑ بھی ہوتا ہے اور پرکار بھی ہوتا ہے آپ اس سبد کو جیسے چاہو ویسے پری یوگ کر سکتے ہو اور جو دیو ہیں وہ کھاتے پیتے ہیں بھو بلاس کرتے ہیں جیتے مرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھا رہا ہوں ویسے بہت سارے لوگ اس پہ کومنٹ کریں گے سر ڈبل بار ریپیٹ مت کیا کرو میں ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں سمجھانا بھی بہت ضروری ہے میں سیدھے سیدھے پڑھ کے نکل جاؤ اور یہاں پہ کچھ آپ کو سمجھاؤ نا جیسے یہاں مہادیو کا اب یہاں پہ ایک کہانی آتی ہے سکندر کے بارے میں اس کہانی کو میں نے یہاں پہ سامل کیا ہوا ہے آپ کو یہ کہانی جیسے جانی چاہیئے ہلویرونی نے اپنے یادتہ وبرن میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ مصر دیس کا راجہ جس کا نام تھا نیکٹانی بوس وہ اپنی راج دھانی چھوڑ کے مگدونی چلا گیا وہاں کا راجہ فلیپ تھا جو جوتس اور بھابس کتھن میں بیست تھا راجہ نیکٹانی بوس نے کیا کیا کہ فلیپ کی رانی اولمپیا کے ساتھ چھل کر دیا راجہ نیکٹانی بوس نے کیا کیا کہ سویم کو دیوتا بتایا یا پھر دیوتا کا بتایا اور اولمپیا کے ساتھ سمبھوک کر دیا جس سے سکندر پیدا ہوا اس بات کا پتہ جب فلیپ کو چلا تو اس نے سکندر کا پتہ ہونے سے ادکار کر دیا اور یہ بات بلکو سچ ہے ایک بار میں سکندر کے بارے میں پڑھ سکندر کی ماں تھی جو اولمپیا وہ ہمیشہ سکندر سے کہتی تھی کہ تم فلیپ کی سنتان نہیں ہو تم کسی دیوتا کی سنتان ہو جب میں نے الویرونی کا یادترہ بربران پڑھا تو اس دیوتا کا نام پتہ چلا کہ وہ تو مصر کا راجہ تھا نکٹانی اب بات کرتے ہیں اس کا دوسرا نام برمہ ہی ہے اسی کارن سبھی ہندو برامنوں کو مانو جاتی میں سب سے سربو چمانتے ہیں چھتری یہ برمہ کے کندوں اور ہاتھوں سے اتپن ہوئے ہیں شودر جو برمہ کے پاؤں سے اتپن ہوئے ہیں حالانکہ اس کو میں سامل نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن سامل میں نے اسی کیا ہوا ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ لگ سکے کہ دس بھی گیار بھی ست عبدی میں ہمارے دیس میں کیا چل رہا تھا اسی میں نے اس کو سامل کیا ہوا ہے سلپ کار سلپ کاروں میں کون کون سامل تھے دھنیے موچی ٹوکری بنانے والے ڈھال بنانے والے مانجی مچوارے اہیر یہ جلا ہے یہ کس میں تھے سلپ کار میں تھے ان سبھی جاتیوں کی گنتی سودر برن میں نہیں کی جاتی تھی ان کی گنتی سلپ کار وں میں ہوتی تھی اس کو آپ کو دھیان رکھ نا ہے اور اچھوٹ کون تھے ہاری چانڈ ڈال اور بدھتو یا بھگھوتی ان جاتیوں کو بھی سودر بڑھ میں سامل نہیں کیا جاتا تھا ان جاتیوں کا کرم گاؤں کی سفائی کرنا اور میلا اٹھانا اس سمی ہوتا تھا لوک مت کے ان جاتیوں کو سودر پتا اور برام بھڑی مات سی اتپن ہوئی سنتان مانا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں گیاروے پریچھیت کے بارے میں ملتان میں سوری کو سمرپت ایک عادت کی مورتی تھی وہ مورتی لکڑی کی بنی ہوئی تھی اس مورتی کو لال چمڑے سے مڑھا کی لوگوں نے عادت کی مورتی کے بارے میں بتایا محمد بن قاسم نے کیا کہ اس مورتی کو وہی پرہ رہنے دیا پرنتو اس کے گلے میں گووماس کا ایک ٹکڑا لٹکا دیا اور اس اس تھان پر ایک مسجد کا نرمان کروا دیا تھا یہ جانکاری کس نے دی ہے الویرونی نے دی ہے تھانے سور نگری کے لیے ہندو وں کے ہردے میں پوجا کا بڑا بھاو ہے وہاں کی مورتی کا نام ہے چکر سوامن ارثہ چکر کا سوامی یہ مورتی پیتل کی بنی ہے اور منوسط کے برابر لمبی چونڑی ہے وراہ مہر نے کہا ہے وشلوں مورتی بناو یدی آٹھ ہاتھ بناو تو داہنے ہاتھ میں کرپان دوسرے ہاتھ میں سونے یا لوہی کی گدہ تیسرے میں بان پکڑاؤ چوتھے ہاتھ کو ایسا بناو مانو جل کھینچ رہا ہو بائے ہاتھ میں دھنش چکر اور سنک پکڑاؤ یہ کس کی مورتی کے بارے بات ہو رہی ہے یہ بشنو جی مورتی کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہ کس نے جانکاری دی ہے وراح مہر نے جانکاری دی ہے آگے لکھا ہے کہ یدی نارائن کے بھائی ولدیو کی مورتی بنانی ہو تو اس کے کانوں میں کنڈل ہونی چاہیے نارائن اور ولدیو دونوں کی مورتی بناؤ تو اس کے ساتھ اس کی بہن بھگوطی کو بھگوطی برمہ کی مورتی کے چاروں اور مکھ ہوتے ہیں وہ کمل کی اوپر بیٹھی ہوتی ہے جیسا کی آج کل ہم برمہ جی کی مورتی میں دیکھتے ہیں اندر کی مورتی کے ہاتھ میں ایک سستر ہوتا ہے جسے ہیرے کا وجر کہتے ہیں مہادیو کی مورتی بنانی ہو تو ان کے سر پر ایک ارد چندر بناؤ بدھ کی مورتی بنانی ہو تو مکھ منڈل سندر بناؤ ان کے ہاتھ پاؤں کی ریکھائیں کمل کے جیسی ہو انہیں کمل پر بیٹھا ہوا دکھ لاؤ باد کے سریر کا دوسرا روپ ہو اسے ایک ننگے یوبا کے روپ میں دکھ لاؤ جس کا مکھ تو بھا یکت اور سندر ہو مرتیو کے دیوتا یم کی مورتی بہنس پر سوار ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک گدہ ہونی چاہیے یدی سات ماتاؤں کی مورتی بنانی ہو کے چھے مکھ ویخ نبی کے چار ہاتھ وراہی کا سر سنگر کا اور سریر منوس کی سمان اندرانی کی انیک آنکھیں ان کے ہاتھ میں گدہ بھگوطی اردھا درگا سادھارن لوگوں کی طرح بیٹھی ہوں یہ مورتی بنانے کی بات کی آرہی یہ یہاں پہ آپ لوگ اس کو سمجھنا اور اگر چامنڈا کی مورتی بنانے ہو تو ان کا جو روپ ہے وہ دکھاؤ دانت آگے بڑے ہوئے ہو وہ وشلوں کی مورتی کے پجاری بھاگ وز جاتی کے لوگ ہیں سور کی مورتی پجاری پارسی لوگ ہیں مہادیو کی مورتی کی پوجا وہ سادھو کرتے ہیں جو دکھی پوجا کرتے ہیں نگن لوگ ارہنٹ کی پوجا کرتے ہیں یہاں پر میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں چار پات لوگوں نے ایسے کومنٹ کیے تھے کہ آپ کا جو پرننس سیسم ہے کچھ سبدوں پر صحیح نہیں ہے ہاں اس بات کو میں بلکل سوئی کار کرتا ہوں کہ کچھ سبدوں پر میرا پرننس سیسم صحیح نہیں ہے اس کا پہلا کارن تو یہ ہے کہ میں پالی ساہت کا دھیان کرتا ہوں ہندی کا کرتا ہوں اور انگریجی کا کرتا ہوں تو کچھ اب جب میں ریکارڈ کر رہا ہوتا ہوں ویڈیو تو مجھے دکھائی دیتے ہیں حالانکہ میں اسکپ کر دیتا ہوں یا پھر کبھی کبھی میں آپ بتا دیتا ہوں لیکن اس کو میں صدھار نہیں سکتا وہاں پہ تو چھوٹی موٹی گلتیاں سب سے ہوتی ہیں تو یہ جانکاری تھی الویرنی کے یاترہ برگن تحقیق اے ہند کی یا پھر کہیں کتاب الہند یا کہیں بھارت کی خوچ تو اس میں جو مہتپون جانکاری تھی وہ جانکاری میں نے آپ سب کے ساتھ سیر کی ہے بیسے تو بہت بڑی کتاب ہے جیسا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اصلی پری چید ہیں اور پوری کتاب کی جانکاری دینا سمبھاؤ نہیں ہے کتاب بڑی ہے اگر مجھے لگے گا کہ ہاں اور جانکاری آپ سب کے ساتھ سیر کی جائے تو میں ایک پارٹ ٹو اس کا بنا دوں گا اور جو لوگ اپنی نوٹس بنانا چاہتے ہیں ان لئے ڈیسکرپسن بوکس میں ویب سائٹ کی لنک دی گئی ہیں تو وہ لوگ وہاں سے جا بنا سکتے ہیں ویڈیو گر اچھا رہا ہو تو اسے لائک کریں شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے دھنی بات